موسیقی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس خاص کارکرم اس وقت پہ کیا ہے اس وقت کی بڑی خبریں جن کا سیدھا سروکار ہے آپ سے سمات سے جن کا سیدھا سروکار ہے دیش سے سروکار ہے دیش کی راجنیتی سے جس کا سیدھا سروکار ہے وہ خبریں جن کی جانکاری آپ کے لیے ضرور ہونی چاہیے جانکاری چاہے دیش کے انکہے انجانے اتحاس اور ویر شہیدوں کی گاتھا کی ہو یا پھر دنیا کے بدلتے ہوئے گھٹنا کرم کی ہو یا پھر بات کریں وشد چناوی راجنیتی کی کیا ہے ان خبروں کے معنی کیا ہے اس کے پیچھے کا ایجنڈا ہم آپ سے اگلے ایک گھنٹے پر اس پر چرچہ کریں گے اور اپنے ساتھ جوڑیں گے خاص مہمانوں کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے آج کی خبروں کا ایجنڈا پردھان منتری نریندر موڈی نے سڈنی سمواد میں کہا بھارت چنوٹیوں کو آفسر میں بدل رہا ہے چھوے گا نئی اوچائیا سڈنی سمواد میں آسٹریلیا ای پردھان منتری سکوٹ مورسن نے کہا تقنیق کے کشیتر میں بھارت بنے گا بڑی شکتی 1962 کی جنگ میں حصہ لینے والے سینہ کے جوانوں کو ریجانگ لامے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے دیشتر دھانجلی انہیں نیا ید سمارک دیش کو کیا سمرپت اکھلیش یادو کے بگڑے بول یوگی آدھتنات کو نشانہ بناتے ہوئے کہا چلم جیوی ہندو سنگھٹنوں نے جتائی کڑی اپتی کہا یہ سادھو سنتوں کا اپمان اتر پردیش کی چنانوی جنگ میں پریانکا وادرہ پر لگا کویتا چوری کا آرو تو سب سے پہلے بات کریں گے اس ایجنڈے کی ہمارے رن باکنوں نے جو 1962 میں دکھایا تھا آج کا دن تھا 18 نومبر 1962 میں جب بھارتی سینہ نے شورر پراکرم کی ایک گاتھا لکھی تھی 18 نومبر کو ریجانگلا میں 120 بھارتی جوانوں نے 400 چیری سینکوں کو مار گرائیا تھا پیلے کے سینکوں نے لڈاک پر دھاوا بولا تھا اور ان کو مار گرائیا تھا بھارتی سینکوں نے 13 کماؤں کی ایک ٹکڑی نے ادم میں سہس کا پریچے دیا تھا اور وہ سہس آج ہمیں یاد ہے چوشل گھاٹی کی حفاظت کے لیے یہ ٹکڑی وہاں تینات کی گئی تھی اس ٹکڑی کا نرطرت کر رہے تھے میجر شیطان سنگھ 114 سینکوں کے سروچ بلیدان کی کہانی بیان کرتا ہے ریزانگلا میجر شیطان سنگھ نے ایک پلاتون سے دوسری پلاتون جا کر سینکوں کی مدد کی میجر شیطان سنگھ کو ادم میں سہس کے لیے 1963 میں پرمویر چکر سے سمبانت کیا گیا 18,000 فیٹ کی اونچائی پر بھارتی سینکوں کا پراکرم ان کا شہر مائنس میں تاپ مان تھا خالی ہاتھ جوانوں نے سکھایا چین کو سبق 303 بندوقوں سے سامنا کیا موٹار رائیفل اور پھر خالی ہاتھ بھارتی جوانوں کا شہر دکھا اپنے چرم پر ریزانگلا بن گیا بھارت کا ماں تھا اور عرصے تک ان رن بانگوروں کو بھولا دیا گیا ان کا کوئی پرسہ حال نہیں تھا ریزانگلا وار میموریل پر کا اب کیا گیا ہے پنردھار بڑی خبر پر اپنے ایجنڈے پر جس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ آج 18 نومبر کا دن کیوں ہے خاص 18 نومبر کا دن خاص اس لیے ہے کیونکہ آج کے دن ریزانگلا میں 120 بھارتی جوانوں نے 1962 کی اگھٹنا ہے 400 چینی سینکوں کو مار گرایا تھا پی ایلے کے سینکوں نے لڈاک پر دھاوہ بولا تھا اور ان کو مار گرایا تھا ان سینکوں نے 13 کماؤں کی ایک ٹکڑی نے اپنے ادم میں سہس اور ویرتا کا پریچہ دیا تھا اپنے شوری کا پریچہ دیا تھا چوشل گھاٹی کے حفاظت کے لیے یہ ٹکڑی وہاں پر تینات کی گئی تھی اور تبھی چینی سینکوں نے حملہ کیا تھا میجر شیطان سنگھ کر رہے تھے اور میجر شیطان سنگھ نے وہ پیچھے نہیں ہٹے 114 سینکوں کے سرووچ بلیدان کی کہانی بیان کرتا ہے ایک ایک سینک جب تک وہاں موجود رہا آخری سینک جب تک شہید نہیں ہو گیا تب تک انہوں نے پوسٹ نہیں چھوڑی یہ ایک ویرتا کی گاتھا ہے جو چشانگ دلا میں رچی گئی تھی میجر شیطان سنگھ کو ادم میں سہس کے لیے 1963 میں پرمویر چکر سے سممانت کیا گیا مائنس میں تاپ مان کھالی ہاتھ جوانوں نے سکھایا چین کو سبق آپ سوچ سکتے ہیں اس زمانے میں 303 بندوقوں سے سامنا کیا ہمارے سینکوں نے چینی سینکوں کا جو کی اتیادنک ہتھیاروں سے لیست تھے رجانگلا بن گیا ہے بھارت کا ماتھا عرصے تک ان رنباکنوں کو بھولایا گیا یہ ایک ضرور سوچنے کی بات ہے کہ عرصے تک ان رنباکنوں کو ہم نے یاد نہیں کیا رجانگلا وار میموریل کا اب پنردھار کیا گیا ہے اور اس پر ایک نیا وار میموریل بنایا گیا ہے نشی طور پر یہ ہمارے جو رنباکنوں ہیں ان کو پہلے سے یاد کیا جانا چاہیے تھے جو ہماری کلم ہے ان کی جے جو ہے وہ ہمیں پہلے سے بولنی چاہیے تھی لیکن شاید وہ نہیں ہو سکا لیکن آج کا دن اب آیا ہے کہ ہماری کلم ان کی جے بولے ہمارا میڈیا ان کے بارے میں بولے رامدھاری سنگھ دنکر کی ایک قویتہ کے ساتھ میں میں اس ٹاپک پر باتچیت بڑھاؤں گا کہ کلم آج ان کی جے بول جلا آستیاں باری باری چٹکائی جننے چنگاری جو چڑھ گئے پن نویدی پر لیے بنا گردن کا مول کلم آج ان کی جے بول اور آج ان رنباکنوں کی جے بولنے کا دن ہے ہمارے ساتھ میں ریٹائرڈ لیفٹنین جنرل سنجے کلکرنڈی جڑے ہوئے زیادہ چرچہ کے لیے ان سے باتچیت کریں گے سنجے کلکرنڈی جی بہت سواگت ہے جنرل کلکرنڈی سب سے پہلے تو اس ویرتا کی جو گاتھا تھی اس کو سنگشیپ میں درشک ہیں ان کو بتائیں کس طرح کا وہ یدھ ہوا تھا نکل جی جہین اور سبی کو میں کہوں گا آج کا دن انیس سو باکت میں تیرہ کماؤں تیرہ کماؤں میں اہیر ہوتے ہیں اور انہوں نے رزانلہ جس کے بارے میں ہم آج کل بات ساپی کو سنتے ہیں مانگر ہیل گرونگ ہیل رزانلہ رزانلہ کے اوپر مہجر شیطان سنگھ کی کمپنی یعنی کی چارلی کمپنی یہ سے تین پلٹونیں ہوتے ہیں سیون پلٹون ایک پلٹون اور نو پلٹون اس کو لے کر کے ٹوٹل سے ایک افتر تین جیسیوز اور ایک سو چوبیس جوان انہوں نے جس پرکار سے آج کی تاریخ 18 جن کو 18 نمیمبر کو سبے رہتے جس پرکار سے چینیوں نے پورے رزانلہ ہیل جو تقریباً تین ہزار گرس لمبا اور دو ہزار گرس چوڑا 18 ہزار پرکی وچائی پر اور برس باری ہوتے ہوئی اور بہت سی تھنڈی ہوا جہاں پہ سانس لینا مشکل ہو کھانا کھانا مشکل ہو سب کچھ جمع ہوا ہو اور لوگ وہاں پہ چارلی کمپنی کے جھٹے ہوئے اور ان کے بریگیت کمانڈر تے بریگیت کمانڈر رائنا مہا بھی تکر سے جو سمانک ہوئے آباد میں جو چیپ آگی آمی ستاب بنے ان کے سیوں سے ترنل زیگرہ اور بیجر شیطان سنگھ جٹے رہے انہوں نے کہا اس کچھ بھی ہو جائے ان چینیوں کو میں نے نہیں چھوڑوں گا میں واپس نہیں آؤں گا آپ نے بلکہ تیکھا 188 میں سے 114 وہی پر ملوپران اور شہید ہو گئے جن میں سے 96 لوگوں کا شخ جب فروری 1973 کو پایا جیا وہی پر اسی جہے پر کسی کے ہاتھ میں بندوق کسی کے ہاتھ میں گھنیج کسی کے دونیا لگی حطرت جیسے وہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے 600 بم گرائے گئے چیزیوں کے دوارہ رزنگلہ پہاڑی کے اوپر اور سبیرے سے اور میجر شیطان سنگھ کے مرنوکران دیکھے وہی پر چار مہینے کے بعد اسی جگہ پر میجر شیطان سنگھ پائے گئے جنہیں پرم دی چک سے سمانت کیا جیا اور مرنوکران سات دی چک چار تینا میرے سمانت دیکھے میں خود اس جگہ پر ہو کر چاہا ہوں میں نے دیکھا ہے کس طرح کے سے تویچ موٹر بوم کس طرح کے سی جو پڑی کیا اور کس طرح سے بنکر بنے کہا پر سات پلٹون کہا پر آج کہا پر نوپ پلٹون کہا پر ان کا سمپنی ہیٹ پورٹل کہا پر بمباری ہوئی اور کس پرکار سے ہو لڑے یہی نہیں میں انیس سو ستتر میں میں جب تھرکیم کماؤ گیا کہ میں خود پور کماؤ کا ہوں تو میں تھرکیم کماؤ گیا اور میں جب ان کے باہر پر جو بن سمیدہ میں جو جنرل کلکنڈی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے جب یہ آپ بتاتے ہیں ان کی ویرتا کی جو گاتھا آپ بتا رہے ہیں سن کر رومانچ ہو آتا ہے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے نشط طور پر یہ ایک ایسی ویر گاتھا ہے جو ہمارے ہر دیشواسی کو جاننا چاہیے کہ کس طرح سے وشم پرستیتیوں میں اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مائنس میں ٹمپریچر رہا اور ہاتھ میں رائیفل لے کر کے سہید ہوئے ہاتھ میں بم پائے گئے جب ان کے شو برابط ہوئے جب ان کا پارتیف شریر برابط ہوا تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس ادم میں ساحس اور پراکرم کا پریشے دیا لیکن جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا اور شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے لیکن یہ میلہ لگنے میں اتنا وقت کیوں لگا یہ ایک سوال ضرور چوبنے والا ہے اتنا وقت کیوں لگتا ہے ہمیں اپنے شہیدوں کو یاد کرنے میں نکل یہ صحیح کہا آپ نے کیونکہ اب جب اپنے رکشہ منتی رزانگلہ گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے جس وار میموریل کو پورا ہم نے بنایا کیونکہ ابھی تک جو وار میموریل تھا خود ریجیمنٹ اور کچھ مدد ملکی تھی وہاں پہ جو پور ہیٹ پورٹر ہے وہاں پہ مدد ملکی تھی جو پرانی دیمیجن وہاں پہ اسے مدد ملکی تھی لیکن اب جب سرکار نے خود دیکھا اور خود میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی تاریخ کرنے والی بات ہے کہ اس بات تو یقین مانا سب نے مانا کہ 96 لوگ 96 لوگوں کی قبر وہاں پر دی رہے ہیں ان رن بانکروں کو ہم لوگ واقعی جو اتنے سال لگے 1922 سے لے کر کے اب جب 2021 میں رکشہ منتی جا کر کے اپنے رینویٹے پورا وار میموریل جو بنا ہے واقعی بہت ہی اچھا وار میموریل بنا ہے اور لوگوں کو جب بھی جاتے ہیں کیونکہ لداف اب ایسا شیطر ہے جو کھل گیا ہے بہت سارے تورس جاتے ہیں پنگام سو لے جاتے ہیں کشول میں جاتے ہیں رزانگیہ سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں لداف لے میں آتے ہیں جب وہ دیکھیں گے اس طرح کی جید آتا ہے ان کو بتایا جائے گا دیکھیں گے اور نام پڑھیں گے بہت نموریل کیونکہ وہ شان جن کو وہاں پہ سب سب ہے یہ وہاں پہ جن کے پورے کے پورے سب کے سب جیز اتحاس کو جنرل کھل گھنڈی ہم سب کو جاننا چاہیے ہمارے دیشواسیوں کو جاننا چاہیے اور اب جس طرح سے سرکار نے وہاں پر ایک نیا یودسمارک بنایا ہے نشی طور پر ہمارے دیش کے لوگ اب وہاں جان سکیں گے اور جان سکیں گے کہ ہمارے نربانکونوں نے کس طرح سے اپنی جان نیوچھاور کر دی دیش کے رکشہ کرتے ہوئے بہت شکریہ جنرل کھل کھل گھنڈی اس تمام باتچیت کے لیے اس تمام چرچہ کے لیے اور ہم سب میں ایک بار پھر سے ویرتا کا بھاؤ بھرنے کے لیے اور یہاں سے پڑھیں گے ایک اور جو ہماری مہتپونڈ خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ سماجبادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادو کے بول بگڑے ہیں انہوں نے سی ام یوگی کو چلم جیوی کہا ہے سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اکھلیش سی ام یوگی کو نشانہ بنایا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ چلم جیوی ہیں یہ ایک آپتی جنک بیان ہے جس پر بی جے پی کے لوگوں کو آپتی ہے اکھلیش یادو کے چلم جیوی بیان پر بی جے پی کی پرتکے آئی ہے بی جے پی نے کہا ہے کہ بھارت کے سادھو سنتوں کے پرتی سپا دکھا رہی ہے اپنی نفرت اتر پردیش کے چناوی سرگرمیوں کے بیچ میں کیچڑ اچھالنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور سماجبادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادو نے سی ایم یوگی عادت ناتھ پر سادھا ہے نشانہ اور ان کو کہا چلم جیوی کہا چلم جیوی نہیں کر سکتے ہیں اتر پردیش کا وکاس چلم جیوی کیا جانے لیپ ٹاپ اور ٹیب یہ کہنا ہے اکھلیش یادو کا دنیا کے مشہور گورکنات پیٹ کے مہنت ہیں یوگی عادت ناتھ اور ہتاشا میں اکھلیش سنیاسیوں کے پرتی ایسے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں ایسے اپ شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں یہ کہنا ہے بی جے پی کا اکھلیش یادو کے بگڑے بول سی ایم یوگی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا چلم جیوی اور اس پوری آئیے پہلے سنتے ہیں کیا کچھ کہا ہے اکھلیش یادو نے اس کو آپ سنیے آئیے پہلے سنتے ہیں یہ جو دھوا میں رہتے ہیں دھوا میں یہ جو چھلن جیوی ہے یہ جو چھلن جیوی ہے انہیں کچھ نہیں بتا یہ جو چھلن جیوی ہے یہ آپ لیپ کو ٹیبیلٹ دینے جا لہے ہیں ٹیبیلٹ ہم پوچھتا چاہتے ہوں مرمان ساتھی پوچھو تو آپ نے سنا آخیلے شیادو کا بیان یہ گاجی پور میں انہوں نے کہا ایک بیان دیا اور کہا جیسا کہ بتایا کہ بی جے پی کے لوگ چلم جیوی ہیں انہوں نے سیدھے مکہ منتری پر نشانہ سادھا اور اس پورے جو کیچڑ اچھالنے کی ایک پرکھریہ جو چناؤں سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اس پر ہم ہر بار چرچہ کرتے ہیں لیکن جو بگڑتے ہوئے بول ہیں نیتاؤں کے وہ شانت نہیں ہوتے ہمارے ساتھ میں ورشت نیتا ہے بی جے پی کے اور پرشانت وششت جو کی پروکتہ ہے بی جے پی کے ہمارے ساتھ میں ہیں ان سے چرچہ کریں گے بہت سواغت ہے پرشاند جی اور ہمارے ساتھ میں وندنا سنگھ ہے جو کی لیڈر ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا ہے سماجوادی پارٹی کے یہ بھی اس چرچہ میں جڑ رہی ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ میں پرشاند جی ہے پرشاند جی کیا کہیں گے سیدھے سیدھے چلم جیوی کہنا اور اس پر بی جے پی کے ساتھ ساتھ جو سادھو سنت ہیں ان کی پرتکریہ آئی ہے کیا آپ کہتے ہیں کیوں ایسے بیان دے رہے ہیں نیتا دیکھیں نیتا نہیں میں اکلیش آدف جی کے لیے کہنا چاہتا ہوں یہ ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اکلیش آدف جی نے اس پد کو پرابط کرنے کے لیے کیا سنگرش کیا کوئی سنگرش نہیں کیا دوہزار بارہ میں جو مکہ منتری بنے تو انہوں نے کبھی بھی آپ کو مکہ منتری بننے کے لیے بہت سنگرش کرنا پڑتا ہے کنٹا کے مددوں کے لیے کر چلنا پڑتا ہے لیکن ان کا کیول ایک یوگتہ ہے کہ وہ مانی مولین سنگر آدف جی کے پتر ہیں اس لیے مانی مولین سنگر آدف جی نے ان کو مکہ منتری بنا دیا اب بننے کے بعد ان کا بھاشائی اہنکار یا بیبھار دیکھیا ششتہ دیکھئے انہوں نے مانی مولین سنگر آدف جی کو بھی نہیں بکشا ان کو بھی کس پرکار سے بے دخل کیا کس پرکار سے ان کا اپمان کیا جن کی وجہ سے آج وہ مکہ منتری بنے دوہزار بارہ سے سترہ تک رہے بھی کہ ہم سب نے دیکھا تو یہ بھاشائی اہنکار جو ہے جو تھالی میں پروسی ہوئی ستہ ہے وہ اس سے اہنکار آنا سبحاوک ہے تو ان کو اہنکار کافی رہا اور انہوں نے کیول جو بنا سنگرش کے ستہ ملی اس کے کاران انہوں نے پردیش کا کیول ناش کیا بیناش کیا آپ کو دھیان ہوگا کی اخباروں میں چھپتا تھا اگلیش سرکار کا چمتکار بھے بھوک بھلاتکار اگلیش سرکار کے شاشن کی چیخیں ہیں وہ ہم آج بھی سن سکتے ہیں میں پرسوں کے اخبار کی ہیڈلائن دیکھ رہا تھا پرسوں کے اخبار میں چھپا تھا چاری اوپر جیل میں رہے گا گایتری اب یہ گایتری کون ہے یہ گایتری اکلیش یادب جی کے چہتے منتری ہے جن سے انہوں نے پورے پردیش میں لوٹ کروائی ایک نابالک لڑکی اور اس کی ماں دونوں سے ساموہی بلاتکار ہوا جس میں وہ دوشی پائے گئے تو اس پرکار کے لوگ اکلیش یادب جی کی سنگتی ہیں تو وہ کس پرکار کی بھاشا بولیں گے ہمیں اس میں کوئی آشر نہیں ہے ہمارے ساتھ میں وندرہ جی بھی جڑ گئی ہیں صاف طور پر ان کا کہنا ہے آپ نے سنا پرشاند جی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نیتا نے ملائم سنگھ یادب کو بھی نہیں بکشا اور سنسکار نہیں ہے بھاشائی اہنکار ہے کیا وجہ ہے اتنے بول بگڑنے کے بہت سارے شبد ہیں شبدہولی نینتریت ہونی چاہیے سیمیت ہونی چاہیے کیا وجہ ہے کہ چلم جیوی اور بھگوہ دھاری جو بھی دوسرے شبد ہیں اس کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے جی وندرہ جی کہیے شبدہولی کے ادھر آپ بات کرتے ہیں آپ کی بھاشا میں کتنا نینترین ہے آپ کے بھاشپا والوں کے کس کس طرح کی شبدوں کا آپ استعمال کرتے ہیں یہاں تک کی ہمارے جو پردان بنتی ہیں مودی جی اس وقت انہوں نے کہا تھا سونیا گاندی کے لیے کہ یہ کانگریس کی بدوار ہے شیشنی تھرور کی پتنی کے لیے جو اس وقت ان کی گرل فرنڈ ان کو کہا گیا تھا ایک کامل کروڑ کی گرل فرنڈ ہے تو سبدوں کی بات نہ کریں آپ نہیں نہیں تو ایک چیز ہے ایک چیز میں بیچ میں ہاں جوڑنا چاہوں گا وندرہ جی کیا یہ بدلہ نکالنے کے لیے ترکی بعد ترکی تم نے کچھ کہا تو ہم بھی کچھ کہیں گے وہ بیان جو بھولا دیا گیا یا پتا دی کہے گیا چلیے 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 آپ کو بھولا موقع دیا جا رہا ہوں میں کیونے اپنا پوائنٹ رکھ رہا ہوں مجھے تو دکھ رہا ہوں کہ آپ بھی بیجے پی پروکتہ ہو گئے میں تو اپنا پوائنٹ رکھ رہا ہوں آپ نے شروع شروع ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے مجھے پروکتہ بتا دیا تو آپ کیا ڈیبیٹ کریں گی چلیے بتائیے اپنے بات کہیے تو رہا سوال شبدوں کا اور بھاشاوں کا تو بیجے پی تو اس میں ان کے پاس بولنے کا اس میں کوئی بھی وجود نہیں ہے جس طرح کی شبدہ شبدہ والی کا استعمال یہ لوگ کرتے ہیں جس طرح کی بھاشا کا پریوک کیا جاتا ہے جس طرح سے یہ وپکشی نیتاؤں کے اوپر وار کرتے ہیں جس طرح کی شبدہ کا پریوک کرتے ہیں اس کا آج تک میں نے اپنی جیون میں کبھی نہیں دیکھا اس طرح کے رہا سوال یہ بات کرتے ہیں دوسروں کے نیتاؤں کے ارے بھائی آپ جس کے لڑکے نے کسانوں کو کچل دیا اس کو آپ منچ پر بٹھا لے ہوئے ہیں اس کو آج تک آپ نے نیتکتہ کے آدھار پر اس سے آپ نے اس کا ریزگنیشن بھی نہیں لیا پھر آپ کے کون تھے وہ بابا مہتے جن کا ویڈیو بارل ہوا تھا لڑکی کالج کی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ابھی دیکھیں بگلے بول پر چرچہ ہو رہی ہے اب میں پھر بیچ میں بولوں گا تو آپ کہیں ہاں کہ بیچ میں بول رہا ہو اب دیکھیں بگلے بول پر چرچہ ہو رہی ہے آپ اس ڈیویٹ کو کہا سے کہا لے جائیں گی اگر آپ نے اپنی بات کہہ لی ہو تو میری بات کا جواب دے دیجئے اگر آپ نے اپنی بات کہہ لی ہو تو میری بات کا جواب دے دیجئے کیا یہ ضروری ہے جو دوسرے لوگوں نے کہا ہے آپ کے نیتا بھی اس کا بدلہ نکالیں گے اب چلیے اب آپ پوچھئے میں نے کہا کہ آپ دیکھئے ڈیویٹ کو ڈیریل مت کریے بات سیمیت بیان پر آئی اب آپ کو یہ بتائیے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کیا اس طرح سے ترکی بات ترکی جواب دیں گے مطلب اگر وہ گرے ہیں تو ہم بھی گریں گے جو بیان بھولا دیا گیا اس کے باوجود آپ پہلے بتائیے کہ اس بیان کی کیا ضرورت تھی چلم جی بیانوں کا جہاں تات کر اگر جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب دیجئے دیکھئے ایسا ہے جی یہاں یوگی عدیتنات جی سنت کی طرح نہیں ہے وہ یہاں پہ ایک مکہ منتری ہے جب سنت یوگی عدیتنات جی کی آپ بات کریں گے تو پھر میں اس کا جواب دوں گی یہاں ہم یوگی عدیتنات جی اپنے مکہ منتری اتر پردیش کی تو یوگی عدیتنات کو کس آدھار پر چلم جیوی کہا تو آپ یہ بتائیں لوگوں نے اکھلیش جی کو کیا کیا نہیں کہا کیا اس کا بدلہ نکالا جا رہا ہے کوئی بدلہ نہیں ہے یہ جیسا آپ سوال کریں یہ ویسا آپ جواب پائیں گے یعنی کہ وہی تمہیں کہہ رہا ہوں جی چلیے آپ پہلے اپنی بات پوری کریں ہاں پوچھیں میں نے آپ کا سوال نہیں سنا میں نے وہی آپ کی بات سے کہا آپ بار بار یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا تھا پرانے لوگوں نے یہ سارے باتیں کہیں آپ پرانا اتحاس پران کی بات نہیں ہے اب ہی کی بات کریں یہ سوال جانب اسے بھی پوچھ لیا جائے کہ آپ ایسے شبدا ولی کا استعمال کیوں کر رہے ہیں میں بھی پکشی پارچیوں کے نیتاوں کے اوپر نہیں نہیں وہ سوال جانب وہ بھی جواب دیں گے پہلے تو جواب آپ دیجئے پہلے تو آپ جواب دیجئے کہ چلم جیوی کہنے کی جواب پیتے ہیں یہ بات آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے پرشان جی آپ جواب دیجئے بندنا جی نے جو بیان دیا ہے پورے سمپون سندھ سماج کا اپمان ہے اکھلیش یادب جی نے جو کہا ہے وہ بھی سندھ سماج اور سندھ سماج میں اس بات سے بہت روش بھی بیابت ہے اور جو میں کہہ رہا تھا وہ میں نے نہیں کہا وہ ماننے ملائم سنگ یادب جی سویم کہہ رہے تھے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں جب ان کا اپمان اکھلیش یادب جی نے کیا تو ملائم سنگ یادب جی کا ویڈیو ہے اس میں وہ بول رہا ہے کہ جو بیٹا میرا نہیں ہوا وہ پردیش کا کیا ہوگا یہ میرا کوئی بولا ہوا بات نہیں ہے تو اششتتہ اہنکار ابترتہ یہ تو سماجبادی پارٹی کا گہنا ہے اس میں کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے کوئی وشیش بات نہیں ہے اس پرکار کی بھاشا بولنا یہ تو ان کے آچرن کے اندر ہے وچار کے اندر ہے اور میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں وکاس کے مطے پر بات کیجئے نا آج اتنا زیادہ وکاس وکاس کے نئے کرتیمان اتنا زیادہ وکاس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر وکاس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ ان کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وکاس اتنا زیادہ ہوا ہے اس لیے یہ جنہ کو لے کر آکھ ایک ایک کر کے ودران جی آپ کا موقع ملے گا جنہ کی بات کرنے لگے بتائیں آپ جنہ کو جنہ کی سردار پٹیل سے آپ تللہ کر رہے بھائی آپ ہار رہے ہیں ہم میں سمجھتا ہوں ہار کی کنٹھا ہے آپ دوہزار سترہ ہارے دوہزار انیس ہارے اب آپ دوہزار بائس بھی ہاریں گے آپ چنہ سارے بلوک پرمکھ ہار گئے جلہ سب آپ ہار رہے ہیں بری طرح کیوں ہار رہے ہیں اس پر چندن کیجئے اس پر آپ آپ میں چندن نہیں کرتے کیونکہ آپ کو آپ کے نیچر میں ہیں اینکار اور جھوٹ آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ چنہ دوہزار سترہ کا کیوں ہارے اس لیے ہارے کیونکہ آپ نے سینہ کے پراکرم کو نکھارا جو دوہزار سترہ چنہ سے پہلے سینہ نے ایک سرجیکل سٹائک کیا اس پراکرم کو آپ نے سرے سے خارج کر دیا آپ نے سینہ پر شک کیا سینہ کے پراکرم کو نکھار دیا جنپا نے آپ کو نکھار دیا وندرہ جی آپ سے کچھ سوال ہیں جو انہوں نے پیچھے ہیں میں نہیں لگوا ہوں گا پرشان جی وندرہ جی سے جواب لے لیتے ہیں آپ کو اپنے آچرن میں ستھار لانا پڑے گا جب تک آپ نہیں لکھرائیں گے پرشان جی وندرہ جی سے جواب لے لیتے ہیں وندرہ جی وندرہ جی ایک بات بتائیے آپ دو تین باتوں بتائیے وندرہ جی پہلے مجھے بھی سن لیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو on record اس بات کو سوکار کر لیا اور کہا کہ جو سنت ہے وہ چلم پیتے ان کو کہنے میں کوئی دکت نہیں ہے یہ بات آپ نے دوسری چیز آپ یہ بتائیے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ہمارے سادھو مہاتمہ پیتے ہیں کی نہیں پیتے ہیں چل ہم آپ یہ بتا رہے ہیں جی میں اس میں ہسی کی کیا بات ہے بنارس ڈھاٹ گئے ہیں چلیے چلیے میں ہمارے پاس سمیہ بس اتنا ہی ہے اس چرچہ کے لئے سمیہ ہمارے پاس بس اتنا ہی ہے اس پر آپ دونوں مہمانوں کا دھنواد دیں گے لیکن پھر بھی امید کریں گے جو ہمارے نیتہ ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں ان کے جو بول ہیں وہ نہیں بگڑنے چاہیے سہیمت بھاشا شیلی کا استعمال ہونا چاہیے اور اسی کے لئے سبھی کے لئے سمیہ ہمارے ماننا ہے اور بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر بھی راجنیتی سے جڑی ہوئی ہے آپ نے تمام لوگوں کو قویتہ ادھرت کرتے ہوئے بولتے ہوئے دوسرے قویوں کی یہ سنا ہوگا لیکن پریانکا گاندھی پر ایک قویتہ چوری کا آروپ لگ گیا ہے دراصل قویتہ انہوں نے ایک جن سبح میں ایک کاریکٹرم تھا جس میں انہوں نے ایک قویتہ سنایی تھی اور قویتہ پر واہ واہی لٹنے میں کانگریز بھی جھڑ گئی تھی وہ قویتہ سنانے کے بعد جو قویت ہے پر اکھنی مطر اپادھیائے انہوں نے ان کی قویتہ تھی پریانکا نے ان کی قویتہ کو اس کو کوٹ کیا تھا اور بعد میں قویتہ پر اپادھیائے نے ان کے اوپر قویتہ چوری کا آروپ لگایا اور ایک ٹویٹ کیا جس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ یہ قویتہ ان کی ہے اور اس کو انہوں نے چوری کیا ہے بعد میں اس کو انہوں نے وہ ٹویٹ ہٹا دیا اس ٹویٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی جو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن وہ ٹویٹ فیلال انہوں نے ہٹا دیا ہے اس لئے ہم اس کی بہت چرچہ نہیں کر رہے ہیں لیکن پریانکا گاندھی پر انہوں نے قویتہ چوری کا آروپ لگایا آئیے ان کو سنتے ہیں پریانکا گاندھی کو کہ کیا کچھ انہوں نے کہا کیا کچھ تھی قویتہ کب تک آس لگاؤگی تم دکے ہوئے اخباروں سے اس کا مطلب ہے کہ تمہاری لڑائی لڑنے کے لئے کوئی نہیں آ رہا ہے تم کب تک آس لگاؤگی کہ تم تمہاری آواز کوئی اور اٹھائے گا کیسی رکشہ مانگ رہی ہو دشاسن درباروں سے مطلب کہ تم کیسی رکشہ مانگ رہی ہو ان لوگوں سے جو تمہاری رکشہ کریں گے ہی نہیں جو تمہارا اتیا چار کر رہے ہیں جو تمہارا شوشن کر رہے ہیں اٹھو درابتی شستر اٹھالو یہ قویتہ بڑی مشہور سی ہے اشوک شباستو ہمارے ساتھ اس پوری خبر پر جڑ رہے ہیں اشوک یہ قویتہ بڑی مشہور ہے اٹھو درابتی شستر اٹھالو اب گوویند نہ آئیں گے اور اس کے پہلے بھی لوگوں نے ادھرن دیا ہوگا اور تمام ساری قویتاؤں کا بہت سارے لوگ قویتاؤں کا کوٹ کرتے رہتے ہیں اس میں ایسا کیوں بہت ہے دیکھیں نکھل راج نیتا قویتہ ہیں جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی دورانی لیکن اس میں دو بندوں ہیں پہلا بندو یہ ہے کہ اس قویتہ کا سندرب کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ سندرب میں قویتہ کو پریوک کیا جاتا ہے دوسرا بندو یہ ہے کہ کیا آپ قویتہ کے لئے جو اس کی پنگتیاں اس کی رچنا ہے آپ اس کا شریع اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں پہلی بڑی بات مجھے جو لگتا ہے کیونکہ جو کبھی ہیں پشمتر اوپاد ہے میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فیلال اپلبد نہیں ہے لیکن پہلی مجھے لگتا ہے ان کی پیڑا یہ رہی ہوگی کی ان کا نام تک نہیں لیا گیا ان کی قویتہ کی پنگتیاں استعمال کر لی گئی اور اتنا ہی نہیں پریانکا گاندھی پریانکا وادرا ڈیلیٹ کر دیا لیکن میرے پاس ان کا ٹویٹ ہے میں پڑھ دیتا ہوں انびوں نے بہت کڑے شبدوں کا استعمال کیا ہے پشمتر اوباد ہے نے لکھا یہ کوئی تاً میں نے دیش کی اسریوں کے لیے لکھی تھی نہ کی آپ کی گھٹیاں راجب Surprise شبدوں کا استعمال کیوں وہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ کی گھٹیاں راجبی کی واسی ابرورений کے لئے نہ ماں آپ کی واقعت نہیں آنتا نا ہی آپ کو یہ pink kyama ڈیتا ہوں کہ آپ میری سہتی سمپتھی کا سمپتھی کا راجب ستعمال کریں تو یہ ان کا پہلہ ٹویٹ تھا اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات لکھی انہوں نے بولا دو ہزار بارہ میں مربیہ پرکرن پر لکھی گئی قویتہ کا سندیش اور آہواہن آپ کی راجنیتک کنٹھاؤں سے الگ اور ویاپک ہے میں پھر کہہ رہا ہوں شبد دیکھیں ان کو کتنی پیڑا ہوئی ہوگی انہوں نے جن شبدوں کا استعمال کیا وہ کہہ رہا ہے راجنیتک کنٹھاؤں سے الگ اور ویاپک ہے سندیش اس کا راجنیتک سنستانوں سے انورود ہے کہ قویتہ کا پریوگ شدر راجنیتک آکانکشاوں کی پورتی کے لیے کر کے اس کے مرم کو دوشت نہ کریں تو یہ ان کا درد تھا جو انہوں نے نکالا اور اسی لئے انہوں نے کہا کہ یہ قویتہ میری چوری کری ہے اور اس لئے انہوں نے اس طرح کا کڑا ٹویٹ کیا حالانکہ بعد میں انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اس کے کارن ہو سکتے ہیں لیکن صاف طور پر پریانکہ گاندھی یا کانگلیس نے جس طرح سے ان کی قویتہ کا استعمال کے اس سے وہ آہا تھے اور اسی لئے قویتہ کی چوری کا آروپ رکھ گیا اور سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تمام گھوٹالے کانگلیس سے جڑے رہے ہیں لیکن اب قویتہ گھوٹالا بھی کانگلیس کے جو ہے نیتاؤں کے ساتھ جڑ گیا تو یہ لے کر اس بات کو لے کر لوگ لگاتار چرچہ کر رہے ہیں دو پرشنس پہ اٹھتے ہیں اشوک ایک تو پہلا کی جس طرح سے قوی نے جو کہا جو ان کا جو درد ہے وہ کی اس کے مرم کو سمجھا جائے قویتہ کو اور انہوں نے راجنیتی میں استعمال کے لیے نہیں کیا تھا یہ نشطی طور پر ایک صحیح بات ہو سکتی دوسری بات جس طرح سے آپ نے اللے کیا کانگریس کے جو ادھیکش ہیں وہاں کے یو پی کے عجائے سنگھ للو کا کہ انہوں نے اس قویتہ کو کہیں نہیں کہیں سونی پریانکہ وادرا کے نام پر اس کو سمرپیت کر دیا اس کو کلیم کر دیا جی کیا کہیں گے بلکل بلکل یہی بات اور اس لحے میں نے کہا یہ اسی بات کی ان کو پیڑا ہوئی حالانکہ انہوں نے ٹویٹ ٹifieٹٹ کر دیا لیکن ٹویٹ ٹرفڈ ویٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پیڑا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جب ٹویٹ ٹ써 بہت بھی انہوں نے ٹویٹ کیا اور نے لکھا دیکھا کہ میں میں سندیج دینی چاہتا تھا وہ سندیج پہنچ گیا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جا سندیج دینا چاہتا تھا سندیش ان کا غلط نہیں تھا لیکن ٹویٹ ڈیڈ کرنے کے کئی کارن ہو سکتے ہی کیونکہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ بہت ہوتی ہے میں نے یہ دیکھا کہ یہ پشمیتر اپادہ ہے جو ہے کل تک جب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا تو ان کے شاید سترہ یا اٹھارہ فالوارز تھے صرف اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے تھے آج ان کے فالوارز قریب قریب پانچ سو کے قریب فالوار ہو گئے تو ان کے فالوارز تو بڑھے ہیں لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جب انہوں نے پرینکا وادرہ پر اس طرح سے انہوں نے آروپ لگایا قویتہ چوری کیا تو بہت سارے لوگوں نے نیچے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا کہہ رہے آپ کی قویتہ کا استعمال ہو گیا تو کیا ہو گیا اس طرح کے ٹرول جب ہوتے ہیں تو کبھی ہرتے تھے تو شاید ان کو لگا ہوگا کہ میں اس راجنیتک ویواد میں نے کہا کہ آپ ان کے ٹوٹر ہینڈل پر جا کے دیکھیں تو نیچے ان کو لوگ ٹرول کر رہے ہیں پولٹیکل پارٹی کے پاس ایک بڑا گینگ ہوتا ہے جو کسی کو بھی ٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ایک تو وہ ٹرول ہونے لگے اب کبھی ایک کبھی جب اس طرح سے ٹرول ہونے لگے تو ان کو لگا ہوگا اور دوسری بات ٹرول تو دکھ رہا ہے لیکن کیا معلوم پیچھے سے کہ کہیں ان کے پاس کچھ فون گئے ہو کچھ لوگوں نے ان کو سمپرک کیا ہو کہ اس طرح سے سیدھا سیدھا راجنیتک حملہ پریانکا وادرا پہ نہ کرے یہ بھی اس بات کی بھی سمبھاؤنا سے ہم انکار نہیں کر سکتے تو ظاہر سی بات ہے یہ کبھی ہردے وقتی جب اس طرح سے جب بیوادوں میں پڑتا ہے یا پھر جب اس کو کوئی پولٹیکل جو کارے کرتا گھیر لیتے ہیں تو ان کو لگا ہوگا کہ میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دوں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنی بات پر ہڈی گئے اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ جو سندیش تھا وہ سندیش پہنچ گیا اور سندیش یہی تھا کہ پریانکا وادرا نے ان کی قویتہ کا غلط سندربوں میں استعمال کیا سندیش یہی ہے کہ پریانکا وادرا نے ان کی قویتہ کو بینا ان کو شرے دیئے استعمال کیا اور شرے سے بڑی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ میں نے نرویہ کانڈ کے وقت لکھی تھی تو آج اس کا راجنیتک سندر میں اتر پردیش کے چناؤں میں اتر پردیش چناؤں میں کسی کو کسی پولٹیکل پارٹی کو کسی سرکار کو نشانہ بنانے کے لیے اس کا استعمال اگر پریانکا وادرا کر رہی ہے تو یہ جو ہے اس قوی کو کہیں نہ کہیں خراب لگا ہے برا لگا ہے اس پرکرن کے علاوہ اگر اشوک بات کی جائے جس طرح سے قویتہ ادھرن کی بات اب چل نکلی ہے تو کیا آگے سے راج نیتاؤں کو یا بلکی کہا جائے کہ جو سبھی ایسے جو لوگ ہیں جو پبلک پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں ان کو اور سمویدن شیل ہونا پڑے گا قویتہ کی کہ جو مرم ہیں اس کو سمجھیں یا جس کے بھی اسٹیٹمنٹس ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے راج نیتک نیتارت پانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے راج نیتاؤں کو بلکل بلکل دیکھئے یہ تو نیتاؤں یعنی کسی کی ساہیتک کرتی کو اگر آپ کہیں استعمال کرتے تو اس کا شرے اس کا جو ہے کریڈٹ اس کو دینا چاہیے یہ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو یہ پلیجرزم کا سیدھا سیدھا معاملہ ہے تو اس طرح کی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے کسی کی بھی ساہیتک کرتی کو آپ استعمال کریں تو اس کو شرے دینا بلکل ضروری ہے یہ بنتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے جی بلکل اور اس میں سمجھنے دنشیلتہ بھی بڑھتی جانی چاہیے کہ اس کا جو مرم ہے کس جگہ پر اس کا استعمال کیا گیا تو اور اب کہاں اس کا پولیٹیکل ملیج اس کا کم سے کم نہ لے کم سے کم یہ کوئی کے لیے ایک ہرٹ کرنے والی بات ہوتی بہت شکریہ آشوک اس تمام بات چیت اور جانگاری کے لیے تو یہ ایک ہماری ایجنڈے کی خبر تھی جو آپ ضرور سمجھے ہوں گے آپ نے اس کو جانا ہوگا اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی اپنی بات رکھتا ہے تو اس کا پولیٹیکل ملیج لینے کی کوشش ہے وہ کم سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ ضرور بات ثابت ہو جاتی ہے اور اب ہم اگلے ایجنڈے کی بات کریں گے جو کی ہے پاکستان اور تالیبان سے جڑا ہوا امریکہ نے پاکستان اور تالیبان کو دھارمک ستنططہ کے حنن پر چنتہ کا وشہ گھوشت کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور تالیبان کو دھارمک ستنططہ کا جو وہاں پر جو حنن ہوتا ہے وہ چنتہ کا وشہ ہے اور امریکہ کی ودیش منتری آنٹینی بلنکن نے پاکستان اور تالیبان کو سی پی سی کے لسٹ پر رکھا ہے سی پی سی یعنی country of particular concern for violating religious freedom کی لسٹ میں شامل کیا ہے اور پہلی بار ٹرمپ پرساشن نے جو پچھلے راشت پتی تھے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان میں الف سنکھکوں کی دھارمک ستنططہ کے اتپیڑن پر چنتہ جتائی تھی بائیڈن پرساشن نے ٹرمپ کے سی پی سی کے لسٹ کو لگ بھگ برقرار رکھا ہے انہوں نے اس پر کوئی فیر بدل نہیں کیا ہے بائیڈن پرساشن نے تالیبان سہیت آئی ایس بوکو حرام اور ان چرمپنتھی تنظیموں کو چنتہ کی وشہ کی سوچی میں ڈالا ہے الف سنکھکوں کے دھارمک آزادی کو لے کر ان ملکوں میں ہو رہے بہیڈبھاو پر سبھی چنتہ وقت کر رہے ہیں اور امریکہ نے پاکستان اور تالیبان کی اس دھارمک بہیڈبھاو پر چنتہ جتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور جو تالیبان ہیں وہاں پر دھارمک اتپیڑن ہو رہا ہے یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان اور تالیبان کو ایک ہی ساتھ تولا گیا ہے اس میں ایک بات اور آپ کو خبر میں اس میں جوڑ دوں کہ کم سے کم دس ملک ایسے ہیں جن کو اس میں دھارمک اتپیڑن جہاں پر ہوتا ہے اس لسٹ میں رکھا گیا ہے بھارت اس میں شامل نہیں ہے اس لیے بھی بہت سارے لوگوں کو دکت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ میں ہمارے صلاحکار سمپادک ونود مشر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ونود جی سب سے پہلے تو بتائیے کہ کس طرح سے یہ جو پاکستان اور طالبان کو ایک ساتھ کلب کیا ہے کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے ایکسپوز ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے پاکستان اور ہمیشہ دوسروں کی بات کرتا رہتا ہے کشمیر کی بات کرتا رہتا ہے اب صاف کہا گیا ہے کہ وہاں پر دھارمک سوطن کرتا نہیں ہے بلکہ دھارمک اتپیڑن کیا جا رہا ہے لوگوں کا وہاں نکل آپ نے بہت صحیح کہا اور یہ جو آج کا آپ کی جو ریپورٹ ہے امریکی پرساسن کا خاص کر کے ویدیس منتری نے خود یہ پرس کنفرنس میں یہ جانکاری دنیا کو دی ہے جو دس کنٹری کو جو کنٹری کا پرٹیکولر کنسرن کی سوچی میں رکھا گیا ہے اس میں پاکستان اور چین کا بھی نام ہے پاکستان اور چین کے نام سے یہ بات تو کم سے کم کئی لوگوں کو کسکر کے اگر آپ دیکھیں تو آج بی بی سی نے بھی اس پر ایک ریپورٹ کی ہے اور اس نے ایک طرح سے آسچارج بیکت کیا ہے کہ اس میں بھارت کا نام نہیں ہے اور بھارت کسی لیے تو بھارت کو پچھلے سال جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ CIA کے نام پر جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا اس لیے وہ لوگوں کا یہ کنسرن تھا کہ اس کے نام پر اس سوچی میں بھارت کا بھی نام ہوگا لیکن امریکن پرساسن نے اپنے ایک بودھمتہ دکھاتے ہوئے اس سارے پروپیگنڈا کو درکینار کرتے ہوئے کم سے کم پاکستان کو یہ اینہ دکھایا ہے اور افغانستان میں اس تالیوان کے رجیم کو اینہ دکھایا ہے جس میں وہ کہا گیا ہے کہ آپ کے یہاں مینورٹی پر دھارمک ستندرتا کو لے کر جو ان کا اتھپیرن ہو رہا ہے اور دنیا میں یہ بات اب ثابت ہو گیا ہے کہ امران خان چاہے بھارت کے ریفرنس کو لے کر سوچل میڈیا پروپیگنڈا کو اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ٹیگ کریں لیکن وہ سائد پاکستان کے اپنے جو ہونے والی گھٹنا ہے آپ ہیران ہو جائیں گے نکھل کہ ہر سال کم سے کم ایک ہزار سے زیادہ جو مینورٹی کے بچے ہیں لڑکی ہیں خاص کر کے ان کی جبران سادی ہوتی ہے ان کا دھرپڑیورتن ہوتا ہے اور وہاں پاکستان کے کوئی بھی عدالت اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ ان کو ایک دھارمک ستندرتا ہے اس کی آجادی کی ان کی رکشہ ہو جائے تو اس طرح سے کئی انٹرنیشنل فورم پر اس کی چرچہ ہوئی ہے لیکن پاکستان کے طرف سے کوئی ایسی کاربائی نہیں ہوئی ہے پچھلے کئی برسوں میں آپ جیا کے سمیے سے آپ دیکھیں کہ جو بلیسپیمی لاؤ تھا اس کا ٹارگیٹ سیدھے سیدھے وہاں کے مینورٹی آرگانیشن بنے ہیں اب آپ دیکھئے کہ 97% کے لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ اسلام ماننے والے ہیں ماں کی کچھ ہی 3% کے لوگ ہیں جس میں ہندو ہیں کرسچن ہیں سکھ ہیں عیسائیس کے ساتھ اہمیں دیا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں لیکن ان لوگوں کی حالت کیا ہے آج اس میں سے کئی لوگ جن کی آواز کچھ اپنی آواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا تو ان کو بلیسپیمی کے قانون کی انترگت ان کو جیل میں ڈا جاتا ہے ان کو کئی لوگوں کو فانسی کے پھندے کے تکتے پر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح کی جو تیرر ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں کتنے دھارمک اسثانوں جو ہیں چاہے ہندووں کو یا کرسچن کے دھارمک اسثان ہیں جن کو بومبنگ کیا گیا ہے ان کو آگ جلایا گیا ہے ان سب حالات میں امریکہ نے چنتا بیقت کی ہے کہ ایسے جگہوں پر ایسے کنٹری کو کم سے کم جو ایک ریلیجیس فریڈم ہے لوگوں کی ایک آجادی ہے اس کی رکشہ کرنی چاہیے اور اسی رکشہ کرنے کے لیے جو ویدیس منتری نے دس کنٹری کا جو نام گنایا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں کافی انپورٹنٹ ہے جی بالکل انپورٹنٹ ہے اور سب سے خاص بات ہے کہ ابھی تک جو ایک پروپاگینڈا جس کی بات آپ نے کہی جو بھارت کے خلاف کیا جاتا تھا آپ نے کہا ابھی سی اے کا ذکر کیا اس دوران بہت کیا جاتا تھا اور بھارت میں دھارمک آسہی چونتا کی بات اٹھائی جاتی تھی اڑائی جاتی تھی بلکہ یہ کہا جائے اب یہ ایجنڈا بدل گیا ہے اور جب بھارت جیسے دیش اس میں شامل نہیں ہے کیا پرتکریہ ہے تمام جو ایسے دیش ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھارت کا اس میں نام ہو چاہے وہ پاکستان ہو یا دوسرے دوشی ہو یہ چیز میں ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ وقت بدلے ہیں اور جو نیرے ٹیپس ہیں اس کے نیرے ٹیپس میں اب جو بھارت کی بات ہے اس کے دنیا کے منجوں پہ اب سونی جاتی ہے پہلے اس نیرے ٹیپس کی بات بھارت کو کانٹر کرنے کا موقع ملتا یا تھا نہیں ملتا تھا یا اس کی باتوں کو انسونی کیا جاتا تھا لیکن آج یہ حالت نہیں ہے آج اگر پرائیم نیسٹر موڈی دنیا کے منجوں پہ جا کے بھارت کی بات سناتے ہیں تو لوگوں کو بھڑوسہ ہوتا ہے اور اس مروسے کے ساتھ ساتھ آپ یقین کیجئے کہ جس طرح سے پروپیگنڈا کا ایک محول بنتا ہے آپ سوشل میڈیا کا جو نیرے ٹیپس ہیں یا پرنٹ کے آپ دیکھیں کئی بڑے اکھوارے جو فورن کے اکھوارے ہیں ان کے جو نیرے ٹیپس ہوتے ہیں اس کے نیرے ٹیپس کو اس بار خاص کر کے امریکی ویدیس منترالہ کی طرف سے جب یہ ریپورٹ آئی ہے اور جو یہ سوچی آئی ہے سامنے میں تو اتنا ڈیفنٹل ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس بار اگنور کیا گیا ہے جو چیزیں صرف نیرے ٹیپس پہ بھارت کو بار بار بدنام کرنے کی کوشی سے ہوتی رہی ہے نگل جی بلکل تو یعنی کی بھارت کی ساکھ کم سے کم اس معاملے میں ایک مضبوط سوطنطر لوگتانترک دیش جس میں سبھی درموں کا عادر ہوتا ہے سببان ہوتا ہے اس طور پر پوری دنیا میں بڑھی ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے اور شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے ایک اور سوال ذہن میں اٹھتا ہے وینو جی کی جو یہ دھارمک سوطنطر کا ہنن ہو رہا ہے جو دھارمک اتپیڑن ہو رہا ہے استحتی بہت کہیں جا رہی ہے کیا یہ پوری دنیا کے کنسرن ہے اور کس طرح سے دنیا کے لوگ چاہیں گے کہ یہ یہ استحتی جو ہے کم سے کم نہ رہے نگل آپ نے بہت صحیح سوال کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ پیچھل تالیوان کی رول حکومت جب سے افغانستان میں آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر فرائیڈے کو جمعے کے دن خاص کر کے سیا کے مسجدوں میں حملے ہوتے ہیں ہر جمعے کے دن آپ دیکھیں گے کہ سیا کے کسی بھی جو اسیمبلی ہے اسے اٹیک ہوتا ہے اور اسے اٹیک میں دس بیس لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے تو آبیسلی یہ بات سامنے دنیا کے سامنے میں آ رہی ہے کہ دھارمک شتطہ کی آجادی وہاں مسلم کے جو بھی دوسری کمیونٹی ہیں ان کو نہیں مل رہی ہے تالیبان کو لے کے جو لوگوں کا کنسرن ہے وہ اسی بات کو لے کے ہے اسی بات کو لے کے جو دوسری آرگنائزیسن ہے چاہے آئی ایس ہو یا بوکو حرم ہو اس طرح کے جو آرگنائزیسن کو اس میں لائے گیا ہے تو یہ ساپ ساپ ہے دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ان میں کوئی ایک ٹولرنس نہیں ہے ان چیزوں کو لے کے دوسرے جو آستہ ہے دوسرے جو بیسواس ہے اس بیسواس کو بھی ایک آجادی ہے اس بیسواس کو بھی اپنی مانیتہ ہے اور اس کی مانیتہ کی رکشہ ہو یہی بات پاکستان کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے نکھل جی ایک چلتے چلتے ایک اور آخری سوال کا جواب دیجئے پاکستان کے لئے کتنا بڑا جھٹکا ہے ہمارے خیل سے تالیبان تو یہ سمجھ رہا ہوگا پاکستان کے لئے کتنا بڑی مسئیبت کتنا بڑا جھٹکا ہے نکل کم سے کم یہ بات دنیا کو مانی چاہیے کہ ایج ای سیولیج نیشن جو کبھی بھی اپنے کوئی ایک سیولیج نیشن کہتے ہیں اور یونیٹی نیشن کے چارٹر پر جن کا بھی سگنیچر ہے تو کم سے کم اس بات آپ کے لئے ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی دیس میں لوگوں کی اپنی آستھا لوگوں کی اپنے وشواس کا حنن ہوگا تو دنیا اس پہ سوال کرے گا پاکستان کا جو بلیسپیمی لاؤ ہے وہ کم سے کم آج کی تاریخ میں جو وہاں کے مینورٹیز ہیں وہاں کے جو علف سنکھیک ہیں ان کی دھارمی کا آجادی اور ان کی ستنطرہ پر ایک سب سے بڑا حنن ہے تو پاکستان کو ایجا ڈیموکرٹک نیشن اپنے سارے لوگوں کو جو بھی اب مینورٹی بچ گئے ہیں جو بھی آپ علف سنکھیکم میں کی تعداد اتنی لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے سب سے بڑی بات نکھل دنیا کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب سی اے یہ بھارت لگایا تھا اور کانون لائیا تھا اور دنیا میں اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا آج یہ دنیا ماننے کے لیے کم سے کم اس بات پر کنونس ہے کہ اگر افغانستان میں جس طرح سے سیکھوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہندووں کے ساتھ جاتی ہوئی اگر یہاں پہ یہ جیسے کانون نہ ہوتے تو پھر وہ لوگ کہا جاتے تو یہ ایک بات ساپ ہے کہ دنیا کوئی بات سمجھنی چاہیے کہ دھارمک ستندرتہ کی بات جہاں بھی کہیں ہوگی بھارت کا ایک آدرس ہے بھارت کی یہ پڑم پڑا ہے یہاں ہر آستھا اور ہر ویسواس کی ہمیشہ سمبان کیا جاتا ہے بلکل ہر آستھا ہر سمبان کا بھارت میں سواگت کیا جاتا ہے اور پاکستان کو آئینہ دکھایا ہے امریکہ نے اس کو اس لسٹ میں سامل کیا ہے جس پہ اس کا کہنا ہے کہ دھارمک اتپیڑت کیا جا رہا ہے لوگوں کا بہت شکریہ وینود جی اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو نشط طور پر یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی دھارمک ستندرتہ کا حنن کیا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہی ہمارے ابھی وینود مشر جو سلحکار سمپادک تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کم سے کم چاہے وہ پاکستان ہو تالیبان ہو دوسرے دیشوں وہاں بھی سبھی کی دھارمک ستندرتہ جو ہے وہ بنایا رکھنی چاہیے کس طرح سے بنے گی اس کو دنیا کے دیشوں کو سوچنا ہوگا تو آج کے ہمارے اس وقت کے کا جو ہے ہمارا کارکرم ہے اس میں بس اتنا ہی کل ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ نئے وشیوں کے ساتھ اس وقت جو کی جو بھی بڑی خبریں ہوں گی اس وقت ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے نمسکار